بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على أہلہ اما بعد حدیث قدسی سرکار قتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ مقدس اور ایک حدیث قدسی ہے جو اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کے زمانے میں خدا نے انبیاء سے بات کی اور جو ہماری گفتگو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی جو گفتگو حدیث قدسی کے عنوان میں ناگر کتاب توریت کے عنوان میں اس میں ایک جملہ بیان کیا جنت کا کہ راحت جنت میں ہے دنیا میں نہیں ہے پھر بیان کیا عزت کا عزت نماز شب میں ہے بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں اور تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں پھر بردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ انی وزعتو اجابت الدعا فی لقمت الحلال والناسو يطلبونہا فی القیل والقال پھر بردگار فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے قبولیت دعا کو لقمہ حلال میں رکھا ہے اور لوگ اسے تلاش کرتے ہیں قیل اور قال میں ایسے کہہ دو دعا میں ایسے کہہ دو تو ہو جائے گی ایسے کہہ دو تو ہو جائے گی عجیب جملہ ہاں بیٹھا سیل ختم ہو گیا ہمارے سیل بھی ختم ہو رہا ہے کیا کرے اللہ علیہ وسلم کیا کروں نیچے کرو نشک اب صحیح ہے صلوات پڑھ لیں محمد و عالم سب کے سہل ختم ہونے ایک دن یہ تو مائک ہے تو بات ہو رہی تھی آپ سے کہ اللہ کے کلام سے موسیٰ علیہ السلام سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس میں پانچ چیزوں میں سے چیزیں بیان ہو چکی ہیں اور آج ہم بیان کر رہے ہیں اجابت دعا کہ آج جن جمعرات کا ہے اور جمعرات کو دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کرچے سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں لیکن لقمہ حلال اجابت دعا کہاں رکھی ہے لقمہ حلال میں اور لوگ اسے ڈھونٹے ہیں قیل و قال میں یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا وہ پڑھو تو سب درست ہیں مگر کب ہوگا جب خدا قبول کرے گا تب ہوگا نا اور اگر خدا قبول نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا اب اس کے زیل میں صرف دو چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی اپنے دور کہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے اشارت فرمایا کہ موسیٰ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے دعا کرو ایسی زبان سے جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو پروردگار سے آپ نے پوچھا کہ مالک اس کا مطلب سمجھا نہیں ہے فرمایا پروردگار موسیٰ تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے کہو کہ تمہاری حق میں دعا کریں ان کی زبان تمہاری حق میں یعنی مطلب تم نے ان کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے بات واضح ہوئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری حق میں دعا کریں یہ جو آپ کی زبان ہیں اس سے میں تو گناہ نہیں کر سکتا پروردگار بتانا چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے ایسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کہ جس زبان سے انسان نے گناہ نہ کیا ہو اگر میں آپ کے حق میں اور آپ میرے حق میں تو طلیقہ خدا نے خود بتایا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی بات ایسی کہہ بیٹھا جو غیبت میں آگئی ہو سکتا ہے میں اپنی زبان سے ایسی بات کہہ بیٹھا جس سے خدا راضی نہ ہوا تو کم از کم آپ اگر میرے حق میں دعا کریں گے تو آپ کی زبان اور ہے میری زبان اور ہے یہ بہترین طریقہ ہے التماس دعا اور محتاج دعا کے ایک دوسرے سے تعلقات نبھانے کا اور تیسری بات جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے لیکن متعلق بھی ہے روایات وہ یہ جملہ آپ کی خدمت نے بیان کر دیا جائیں کہ لقمہ حلال اور اجابت دعا شاید آپ کو یاد ہو بلنا آپ کو معلوم تو ہے کیا روزہ حرام غزہ سے کھول سکتے ہیں خواب کیا ہوگا نہیں روزہ حلال غزہ سے کھولا جائے اور حلال میں پھر پاک اور پاکیزہ بھی ہو اور جب روزہ کھول رہے ہوں تو دن بر کچھ کھایا نہیں ہے دن بر کچھ پیا نہیں ہے اور اب جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں وہ حلال ہے خدا کے فرمان کیا ہے کہ میں نے دعا کی اجابت کو چھپایا ہے لقمہ حلال میں اور روزہ دار روزہ کھول رہا ہے لقمہ حلال سے اور معصوم فرماتے ہیں اجابت دعا کی بہترین گھڑی ہے جب انسان روزہ کھول رہا ہے جو خدا سے مانگے گا خدا اسے عطا فرمائے گا قبولیت دعا کی گھڑی ہے اس اعتبار سے اب دن کم رہ گئے سترہ دن مکمل ہو چکے اور آج سترہ دن روزہ کھل جائے گا لیکن ابھی تیرہ یا بارہ روزے ایسے ہیں جن میں آپ روزہ کھولیں گے تو لقمہ حلال سے اور لقمہ حلال جب ہاتھ میں ہوگا تو دعا کی قبولیت کے آثار اور قریب ہو جائیں گے اس لیے کہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کی خوشی ہے ایک خدا سے ملاقات کی خوشی ہے خدا سے ملاقات کا مطلب خدا کی رحمت سے ملاقات تو قیامت میں خدا کی رحمت سے ملاقات روزہ دار کی بڑی خوشی اور چھوٹی خوشی ہے روزہ افطار کرنے کی پرحتن اندل افطار پیٹ بھریں گے اللہ ہوگا لیکن یاد لکھئے کہ بھولنا چاہیے افطار میں جلدی کرتے ہو اور دعا مانگ لیجئے بھائی چونکہ دعا مانگنا جو ہے لقمہ حلال کے ساتھ قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور کوئی بھی روزہ دار کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حرام چیز سے روزہ افطار نہیں کرتا نہ شراب سے نہ کباب سے نہ ایدر سے نہ ایدر سے حلال اسی لئے کوئی نمک سے کرتا ہو کوئی خجور سے کرتا ہو گرم پانی سے کرتا ہو شربت سے پکوڑے سے ساموسے سے اپنے مقام اب آئیے یہ تو بات تھی اپنے لیے اور آپ کے لیے پیغام کے طور پر اب مسائل انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے اس چپٹر کو وسیعت والے وسیعت سنتے سنتے وسیعت کرنا بھی آئی گئی ہو اتنا وسیعت پڑھ دی گئی ہے ہر رات کو سونے سے پہلے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اپنی وسیعت کو رکھیں سرہانے اپنی وسیعت کو رکھیں ساتھ لکھے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے کہ تاکہ بعد میں کیا پتا رات میں سونے کے بعد نہ اٹھ سکے پھر اٹھائے جائیں گے اور جب اٹھائے جائیں گے تو بچوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو مکان لیا تھا بیگم کے نام سے مگر تھا بیگم بنائیں تھا تو میرا بس اس سے خوش کرنے کے لیے اس کے نام سے لے لیا تھا اس بات کو میرے لہوہ اور کون جانتا ہوگا تو میں اگر شیئر نہ کروں تو بعد میں مکان بیگم کا بچوں کو نہیں ہوگا اور بچے اگر مطالبہ کریں تو ماں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی یہ ذمہ داری وسیعت کے ذریعے سے ہی نبھائی جا سکتی ہے ٹونٹی سکس ایٹی فائف آغاز حیثانی کی نئی توزی مسئلہ نمبر چھبیس سو پچھے ایسی جو مسرف مرنے والے متوفی نے موین کیا ہو اگر اس کے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو تو اس کی وسیعت تیسرے حصے سے زیادہ اس صورت میں صحیح ہے جب اس کے ورسہ اس کی پرمیشن یا اجازت دے دیں خواہ زبان سے یہ خواہ عمل ہے اور دلی رضا مندی کافی نہیں ہے اور اگر اس کے مرنے کی کچھ عرصے بعد اجازت دیں تو بھی صحیح ہے اور اگر بعض اجازت دیں اور بعض رد کر دیں تو وسیعت صرف ان کے حصے میں صحیح ہو نافیز ہوگی کہ جنہوں نے اجازت دی ہے ٹونٹی سکس ایٹی سکس اگر مرنے والا وسیعت کرے کہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے خمس اور زکاة یا کوئی اور قرضہ جو اس کے ذمہ ہو دے دیا جائے اور اس کی قضا نمازوں اور روزوں کیلئے عجرت پر کسی کو موین کیا جائے اور کوئی مستحب کام بھی کیا جائے مثلا پچاس لوگوں کو افطاری کرائی جائے میری وسیعت میں نے دکھا کہ ہر پندلہ ماہر رمضان کو مولا امام مجتبہ کی محبت میں صحیح کرائے اب یہ سارے کام آگئے ایک خمس ایک زکاة ایک قرضہ تین قضا نماز اور روزہ پانچ اور چھٹا کام کیا ہے مستحب فقیروں کو مومنین کو کھانا کھلانا تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا قرضہ ان تمام باتوں میں فوقیت کس کو ہے قرضے کو پہلے اس کا قرضہ مال کے تیسرے حصے سے دیا جائے کیونکہ اس نے وسیعت میں خود یہ معین کیا تھا کہ اس کے مال کے ون تھڑھ سے سارے کام کیے جائیں تو ان سارے کاموں میں چھے کاموں میں پہلا کام کیا ہے قرضہ اگر اس کے بعد کچھ بچ جائے تو پھر نمازوں اور روزوں کے لیے عجیر مقرر کیا جائے تو قرضے کے بعد پھر واجبات میں خم سرزکات اور پھر اس کے بعد نماز اور روزہ اور اگر پھر بھی کچھ بچ جائے جو مصطحب کام اس نے معین کیا ہو اس پہ سرف کیا جائے مثلا پندہ رمضان افطار کرانے کی بات اور اگر اس کے مال کا تیسرا حصہ صرف اس کے قرضے کے برابر ہو اور ورسہ باقی اپنے حصے سے اجازت نہ دیں تو نماز اور روزہ اور مصطحب کاموں کی ساری وسیعت باطل ہو جائے کمایا میں نے تھا میری نماز جو قضا رہ گئی جو روزے قضا رہ گئے اس کو پڑھوانے کے لیے پیسہ اب اس میں سے نہیں مل سکتا اس لیے یہ قرضہ ہی اتنا تھا باقی ورسہ دو تہائی والے جو ہیں وہ اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے آسان نہیں ہے سب اچھے نہیں ہوتے بس سامنے اچھے ہونا اور بات ہے پیچھے اچھے ہونا اور بات ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں آئیے ٹوئنٹی سکس ایٹی سیون پر آتا ہے اگر کوئی شخص وسیعت کرے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور اس کی نمازوں اور روزوں کے لیے اسی کو عجید یعنی اجلت پر مہین کیا جائے اور کوئی مستقام بھی انجام دیا جائے تو اگر اس نے یہ وسیعت میں واضح نہ کیا ہو کہ یہ چیزیں مال کے تیسرے حصے سے دی جائیں اور یہ نہیں کیا تو ضروری ہے کہ اس کا قرضہ جو اسل مال سے ہوگا اسل مال کا مطلب تقسیم سے پہلے میراس کے باٹنے سے پہلے اور پھر جو کچھ بچ جائے اس کی وسیعت کے الفاظ کے اعتبار سے اس کا تیسرا حصہ پھر نماز روزوں اور عبادات اور پھر مستحب کاموں پر خرچ کیا جائے جو اس نے مہین اور اس صورت میں جبکہ تیسرا حصہ ان کاموں کے لیے کافی نہ ہو تو اگر غرصہ پرمیشن دیں تو پھر اس کی وسیعت پر عمل ہوگا اگر اجازت نہ دیں تو نماز اور روزے کی اجرت تو مال کے تیسرے حصے سے ہوگی اور اگر اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے تو پھر مستحب کام کرائی اور سو سمجھ کر اپنی نمازوں کی وضاحت کیجئے کہ آپ جب سے بالک ہوئے آنکھ ہوئے آپ نے نمازیں کتنی پڑھ ہیں اور کوہش کریں کہ اپنی نمازیں خود ہی پڑھ لیں جیسی تیسی خود پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ خود کا پڑھنا اور ہے بعد میں ایک بوجھ بن جانا اور ہے بعد میں ایسا خرچ کرنا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نمازیں پڑھنا آسان آسان نہیں آپ کو اندازہ ہے کہ دو دن کی قضائے عمری پڑھ کے کمر ٹھیک ہو جاتی ہے اور جب شاید قضی میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں چھے دن کی ایک سو دو کے چکر میں تو اس کے بعد پھر پنی نچی آتی ہے تو قضا کرنا کتنا آسان ایک دو رکعت نماز قضا کی پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا ایک چار رکعت نماز قضا ہوئی پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا اگلا مسئلہ چھبیس اٹھاسی چونٹی سکھ ایٹی اگر کوئی شخص کہے کہ مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ اتنی رقم مجھے دی جائے تو یہاں کے دعویٰ کر دے اگر دو عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کر دیں دو عادل یا وہ قسم کھائے خود بولنے والا اور ایک عادل قسم اور ایک عادل یا بغیر قسم کے دو عادل اس کے قول کی تصدیق کر دیں یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورت عورتیں عورتیں بھی عادل ہوتیں جی ہاں ایسے مرد ہوتے ہیں ایسے عورتیں بھی یا پھر چار عادل عورتیں اس کے قول کی گواہی دیں جتنی مقدار وہ بتائے اسے دینا ضروری ہے اور اگر ایک عادل عورت گواہی دے تو ضروری ہے کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے اس کا ون فورٹ اسے دیا جائے وہ مانگ رہا ہے ایک لاکھ دیں گے پچی سزا کیونکہ ایک عادل عورت گواہی میں آئی ہے ٹھیک اور اگر دو عادل عورتیں گواہی دیں پچاس ازار ایک لاکھ کا ففٹی پرسن تو اس کا نسب دیا جائے اور اگر تین گواہی دیں آدل عورتیں تو پھر ون تھرڈ ہو جائے گا نہیں تین تھرڈ ہو جائے گا اور اب کتنا ہوگے سیونڈی فائی ایک پچیس دو پچاس تین پچھتر چار ہو جائیں تو پورا لاکھ دو عادل مرد تو پورا لاکھ ایک عادل مرد اور اس کی قسم تو پورا ایک لاکھ نہیں اگر وہ دو کتابی کافر آ جائیں جو ذمی ہوں ذمی یعنی کہ اسلامی گورنمنٹ میں زندگی گزارنے والے اور اپنے مذہب میں آدل ہوں اللہ ہو ایک اور اس کے قول کی تصدیق کریں ہاں ویریفائی کریں اس کو تو اس صورت میں جبکہ کوئی مسلمان ان کافروں کے علاوہ گواہی دینے کے لیے موجود نہ ہو تو پھر جو وہ شخص مطالبہ کر رہا ہے اسے وہ دے دینا ضروری ہے آگا اس استانی کا فتوہ ہے ٹوئنٹی سکس ایٹی نائن اگر کوئی شخص کہے کہ میں مرنے والے کا وسی ہوں اور تاکہ اس کے مال کو فلان کام میں سرف میں لے کر آؤں مجھے پیسے دو بھائی تو اس کا قول اس صورت میں قبول کرنا چاہیے کہ جبکہ دو عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کریں پچھلا مسئلہ اور تھا وسی کا نہیں تھا ایک عام انسان کا تھا آپ کے اببہ نے کہا تھا مجھے پیسے دیں گے گواہ لے کر آؤ اب یہ وسی آگیا وسی کہہ رہا ہے کہ پیسے دیجئے میں وسیت عمل کرنا چاہتا ہوں اب وسی کا کہنا قبول کب ہوگا جبکہ دو عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کریں یا دو کافر ذمی افراد جو اپنے مذہب میں عادل ہوں گواہی دیں جبکہ کوئی مسلمان گواہی کے لیے موجود نہ ہو خدا محفوظ رکھے کسی ایسے مقام پر موت کیا جانے سے کہ جہاں پر وسیت سننے والا کہ مسلمان موجود آخری مسئلہ وسیت کے چپٹر کا ٹوئنٹی سکس نائنٹی اگر مرنے والا وسیت کرے کہ اس کے مال کی اتنی مقدار فلاں شخص کی ہوگی اور وہ شخص وسیت کو قبول کرنے سے پہلے یا رد کرنے سے پہلے مر جائے جب تک اس کے ورسہ وسیت کو رد نہ کریں وہ اس چیز کو قبول کر سکتے یعنی ایک وسی کا مر جانا کافی نہیں ان کا رد کرنا لازم ہوگا یہ رد نہیں کرتے تو وسیت نافذ رہے گی لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے کہ وسیت کرنے والا وسیع کے موت کی خبر سن کر وسیعت کینسل نہ کر لے ورنہ وہ یہ مسئلہ کہاں کھڑا ہوا وسی بنایا مرنے سے پہلے میں نے وسیعت کی کہ فلان شخص کو اتنا مال دے دیا جائے اور وہ شخص یا قبول کرتا یا رد کرتا وسیع مر گیا اب اس کے ورسہ آگئے لاو پیسے دو اس کے ورسہ آگئے وسیع کس سے مانگ رہے ہیں مجھ سے اگر میں زندہ ہوں بھی تک یا میرے ورسہ سے اس صورت میں اگر میں مرنے کے بعد میرے ورسہ اس وری وسیعت کو رد نہ کریں دینا پڑے گا یا میں ابھی مرا نہیں ہوں وسیعت میں نے کی تھی میں زندہ ہوں اور مجھے اپنے وسیع کی موت کا علم ہو گیا میں چاہوں تو وسیعت کینسل کر سکتا ہوں اس کے وسیع کے ورسہ کو دینے کے وجہ یہ میرا اختیار اور اب آپ کا اختیاری کے سوال کریں روزے میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے ذرات میدے کے اندر نہ جائیں صرف ہوا اس کے اندر ہو جو سانس کی نالی کھولنے کے لئے اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز استغفار یہ نماز ایک سے زیادہ طریقوں سے وارد ہوئی ہے تو جو مشہور طریقہ اگر آپ کے سوال میں وہ ہے اس میں استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے بالکل نماز جعفر تیار کی طرح کے قیام میں پھر رکوع میں پھر سجود میں پھر درمیان میں اس نماز کا کوئی وقت بیان نہیں جا گیا جب چاہے انسان پڑھ سکتا البتہ استغفار کا سب سے بہترین وقت نماز شب سے متصل وقت اگر انسان توبہ کرنا یاد رکھیں کہ اگر گناہ سب کے سامنے کیا استغفار سب کے سامنے کر اور اگر گناہ چھپ کے کیا ہو استغفار بھی چھپ کے کر خدا مومن کی عزت کو پامال ہونے سے بچانا چاہتا ہے کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نہیں اسے آپ نے خیال کیا کیونکہ مسائل بہت سارے ویان ہوئے وسیعت کے چپٹر سے وسیعت کرنے والے کو اختیار ہے اس کے اپنے مال کے ایک مخصوص حصے میں اور اس حصے میں ورسہ کو رت کرنے کا اختیار نہیں ہے یعنی ون تھرڈ جو اس کا ایریا ہے اس میں وسیعت کر سکتا ہے ورسہ کو اس ایریا میں اس کی وسیعت کو رت کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر آپ کا سوال اس مسئلے سے ساتھ جو ابھی بیان کیا گیا اس کا تعلق خود زندہ ہے ابھی اور وسیع مر چکا ہے اس لئے اختیار کا مسئلہ آئے اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال ہے اور اس سوال کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ماہ رمضان میں روزے کے حوالے سے مبتلات روزہ کی بیان اور دوسرا ایک عام پہلو ہے ترجمہ اور گناہ کے اعتبار سے سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں سوال ہی کیا گیا کہ ہم عربی زبان نہیں رکھتے زبان کا مطلب عربی لہجہ بھی نہیں ہے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو غیر عربی لہجہ ہونے کی بنیاد پر ہم اگر کوئی لفظ کا تلفظ غلط عدا کر رہے ہوں تو کیا گناہ گار ہو جاتے ہیں کیا ہمارے لئے عذاب ہو جاتا ہے پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان اگر بالارادہ کسی لفظ غلط پڑھے گا جیسے خود قرآن میں سورہ بقرہ میں ان سے کہا گیا تھا شہر میں داخل ہو ہتتتن کہتے ہوئے ہتتا حیتوا سے بخش مغفرت انہوں نے اس کو بدل کے ہنتتن کہہ دیا یعنی گندوں جان بوچ کے ایسی صورتحال میں تو گناہ گار بھی ہیں اور جہنم یقینی ہیں اور کوئی بھی مسلمان یا مومن کم از کم قرآن کے معاملے میں جان بوچ کر سین کو شین نہیں کہتا شین کو سین نہیں کہتا سواد کو سین نہیں کہتا سے کو سین نہیں کہتا جان بوچ کر اب اگلا مرحلہ حالت یا روزہ میں بھی اسی وقت روزہ باطل ہوتا ہے جبکہ انسان کوئی جھوٹی بات خدا سے یا خدا کے رسول سے یا آئیمہ تاہرین سے منصوب کرے جان بوچ کر جھوٹی بات تو میں غلط آیت پڑھ کے خدا کا کلام کہوں اس کو منصوب ہوگیا آیت ہے نہیں یہ والی میں نے کہا یہ آیت یعنی پڑھتے ہوئے الفاظ کچھ اور تھے آیت کچھ اور تھی تو یہ اسی صورت میں روزہ کی مفتلات میں شامل جبکہ جان بوچ کے میں ایسا کر اب آئیے اگلا مرحلہ مجھے کیا کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اور پڑھنے سے پہلے قرآن سیکھنا چاہیے اس لیے کہ جتنی بہترین قرط ہوگی اتنا اس کا اثر انسان کی روح کسی عام پڑھنے والے قرآن کی قرآن کو آپ کے دل پر آپ کے دماغ پر کتنا اثر اور وہی سورہ آپ سننے کسی بہترین ترتیل کرنے والے قرآن سے آپ کے روح پر آپ کے دماغ پر کتنا اثر 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 ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنا چاہیے صحیح قرآن سیکھیں گے بسم اللہ ساری صاحب ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے اور سیکھیں کس سے جو قرآن صحیح بیان کر سکتا ہو اور جب تک سیکھا نہ ہو تب تک قرآن پڑھنا چاہیے یہ سوچ کر چھوڑ دینا صحیح نہیں کہ میں چونکے صحیح نہیں پڑھ سکتا اور میں ایک بات اور کہوں سب کے لیے فاس طور سے جب تلاوت کریں برادران آہستہ نہ کریں زور سے کریں زور سے کرنے میں اصلاح کا امکان بڑھ جاتا ہے آہستہ کرنے میں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی سن کر مجھے بتا دے کہ بھائی یہ جملہ ایسے پڑھ دیجئے یا ہو سکتا ہے مجھے خود اپنی آواز کے اعتبار سے کوئی اشتباہ سمجھ میں آ جائے لہذا تلاوت قرآن کیجئے اور باعواز بلند ہاں جن کا مسئلہ ان کے روم میٹس کے حوالے سے ہے تو ٹھیک بارگاہ میں آئیں مسجد میں آئیں جو موقع ملے باعواز بلند اور کس سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت جماعت میں حالت جماعت میں پیچھے نماز پڑھنے والوں کی ذمہ داری یہ وہ نماز فجر میں نماز مغربین میں پہلی دو رکعتوں میں مغرب عشاء کی اور فجر کی دو رکعتوں حالت قیام میں جب تک امام جماعت کی آواز آ رہی ہے تب تک انہیں کچھ تلاوت نہیں کرنا حتیٰ کہ بسم اللہ بھی تلاوت نہیں کرنا اب آواز مکمل آئے تب یا آواز کچھ آئے کچھ ڈروپ ہو جائے تب دونوں صورتوں میں انہیں تلاوت نہیں کرنا اور اگر بالکل آواز زیرو ہو جائے بالکل آواز نہ آئے تو پھر آغاز استانی کے اعتبار سے آپ تلاوت کر لیں یعنی کہ الحمد سورے کی لیکن جب تک آواز آ رہی آواز نہیں آ رہی تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے الحمدی پڑھیں گے آواز آ رہی ہے تو نہ بسم اللہ پڑھیں گے نہ الحمد پڑھیں گے رہی بات تیسری اور چوتھی رکعت مغرب کی تیسری عشاء کی دونوں آخری اس میں حالت قیام آپ کی ذمہ داری ہے یا تو سورے الحمد پڑھیں یا تسبیحات اربعہ پڑھیں تین دفعہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحب کی ادایگی ایک منٹ باقی ہے ایک مسئلہ مکمل ہو جائے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں یا سورہ الحمد پڑھیں ہاں جب آپ پڑھیں گے سورہ الحمد تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری اور چوتھی رکعت اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے الحمد پڑھیں گے تذبیات عربہ تو پھر نہیں پڑھیں گے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اذان شروع ہو جائے اللہ حب صلی اللہ شکریہ رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم